تحجد کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے جن لوگوں نے رب کو رازی کرنا ہوتا ہے تحجد اللہ تعالیٰ کی سب سے لادلی عبادت ہے تو سوچو تحجد پڑھنے والا اس کا کتنا لادلہ ہوگا اور جو چیزیں تحجد میں بھی مانگنے سے نہ ملیں تو سمجھ جاؤ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تحجد ہر اس شخص کے لیے تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتا ہے تحجد ایک اصحاب عمل ہوتا ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے تمہارا تحجد پڑھنا تمہارے رب سے عشق کا ثبوت ہے تحجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوہ آسمان سے آیا ہے پتہ ہے محبت کیا ہے جو ہمیں کبھی کبھی کی نماز سے تحجد پہ لے آئے تحجد کی رغبت تحجد کا شوک تحجد کے آنسو یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی عطا فرما دے وقت تحجد ہو کھانا کعبہ ہو برسات ہو کاش میری زندگی میں ایسی بھی ایک رات ہو تحجد وقت ہے اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانے کا تحجد وقت ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا تحجد میں پکارا جائے اور اللہ سے رابطہ نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا میں نے الحمدللہ سے ون ناس تک تجھ کو رحمت کے سوا کچھ نہ پایا تحجد پڑھا کرو کوئی ملے نہ ملے رب مل سائے گا تحجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے وہ تحجد کا پہلا سجدہ کیا تھا میں نے اس سجدے نے میری ذات کو پل میں سمیٹ لیا وہ اجسے دعاؤں سے ہیں اور تحجد کی دعائیں سب سے لادلی ہوتی ہیں اگر دیر کا مطلب اللہ ہی کا انکار ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد حضرت یاقوب علیہ السلام کو حضرت یوسیف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملواتا کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے فجر سے پہلے تحجد کے وقت مانگی جانی والی دعا جلد قبول ہوتی ہے تحجد کے وقت اللہ تعالی خود کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں وہ محبت کس قدر پرخلوس ہوگی جسے تحجدوں میں مانگا گیا ہو تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے تحجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے تحجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو عشق کی ازان پر پڑھی جاتی ہے تحجد محبت کی تکمیل ہے اللہ سے محبت کی تکمیل تحجد وہ نماز ہے جس میں رب کوئی دعا عراد نہیں کرتا تحجد میں مانگی گئی دعا ایسا تھیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے موسیقی